آپ کے سامنے بھی پرفارمنس دیں گی شیبا زینفر جن کا سمان سب سے پہلے ہوگا اماد اک سنستہ کے سنستہ پک ان کا سمان کریں گے غالب کی یاد میں یہ جو پروگرام جب رکھا گیا تو ایک خیال تھا کہ غالب کی غزلیں تو سبھی گنگن آتے ہیں غالب کے اوپر باتیں بھی سبھی کہتے ہیں اور دونوں کام غالب کے بڑے اور غالب کے نام پہ تھوڑا میچھا بیچھا کھا پی بھی لیتے ہیں غالب کی پسندہ چیزیں تو نہیں پی پاتے ہیں ہم لوگ آتے ہیں آتنے سنستہ ہیں لیکن پھر بھی ایک ان کا شوق ایک ان کا بہت گہرا روجان جو تھا وہ رکس کی طرف بھی تھا اور رکس کے بارے میں کہوں کہ اردو اور رکس کا بڑا گہرا رشتہ یوں ہے کہ اردو ایک ایسی زبان ہے جو زبان پہ رکس کرتی ہے جس کے کسی کے کان سے گزرے اور دل تک اترے یہ رکس کرتی ہوئے جاتی ہے ایک لوٹی ایسی زبان دنیا میں کہ آپ کبھی سننا اسے ایسا لگے گا کہ لفظ جو ہیں وہ ناشتے ہوئے آپ کی طرف آ رہے ہیں تو غالب کی غزلوں میں تو یہ لفظ اور بھی رکس کرتے نظر آتے ہیں تو بس ایک خیال تھا کہ کیوں نہیں وہ جو لفظوں کے رکس ہے جو لفظوں کے بھیتر چھپا ہوا جو رکس ہے وہ کیوں نہیں آیا ہو جائے پردے کے سامنے آئے تو ہم نے اس کے لیے شیبا جی جو پرکیات کتھک نرتیا آنگلہ ہے ویسے تو یہ صرف کلاسیکل شیلی میں کتھک ہی نرتیا پرستط کرتی ہیں لیکن ہم لوگوں نے گزارش کی کہ وہ غالب کی غزلوں کو ان کو ایک بھاؤ نرتیا جامہ دے کر کے اسے پیش کریں ساتھی میں ایک بات کہوں گا کہ اس سال ہمارے بیچ سے ایک بہت بڑی ہستی گئی ہے جگجی سنگھ صاحب جنہوں نے نئے زمانے میں غالب کو ریویل کرنے میں بہت بڑی بھومی کا نبھائی تھی خاص طور پر یواؤں کو جو مرزا غالب کا نام پتا ہے انشید رب سے دیوان غالب کی وجہ سے نہیں پتا ہے نہ بڑے بڑے ان کے اوپر جو قصیدے کہے گئے ہیں یا جو ان کے اوپر جو سمالوچنا کی گئی اس کے وجہ سے نہیں پتا ہے جو کچھ پتا ہے وہ موسکی کے ذریعے پتا ہے لائٹ میوزک کے ذریعے پتا ہے اور اس میں جگجی سنگھ سب سے بڑی بھومی کا نبھاتے ہیں ان کا گلزار صاحب کا جو سیریل تھا مرزا غالب اس کا سارا سنگیت جگجی سنگھ نے تیار کیا تو جو پہلا یہ نرط پیش کریں گی وہ ایک ٹریبیوٹ ہوگا جگجی سنگھ جی کو انہی کی کمپوزیشن جو چطرہ سنگھ جی نے گائی ہے اسی کمپوزیشن کو یہ نرط کے شیلی میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ میں پہلی بار ایسا کر رہی ہوں اس لیے آپ سب سدھی جن جو ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ ان کی ترٹیوں کو چھما کریں گے اور سنستہ کے سنستہ پک ان کا سمان کریں گے غالب کی یاد میں یہ جو پروگرام جب رکھا گیا تو ایک خیال تھا کہ غالب کی غزلیں تو سبھی گنگناتے ہیں غالب کے اوپر باتیں بھی سبھی کہتے ہیں اور دونوں کام غالب کے بڑے اور غالب کے نام پہ تھوڑا میچھا بیچھا کھاپی بھی لیتے ہیں غالب کی پسندہ چیزیں تو نہیں پی پاتے ہیں ہم لوگ آتے ہاتھ میں سنستہ ہے لیکن پھر بھی ایک ان کا شوق ایک ان کا بہت گہرا رجحان جو تھا وہ رکس کی طرف بھی تھا اور رکس کے بارے میں کہوں کہ اردو اور رکس کا بڑا گہرا رشتہ یوں ہے کہ اردو ایک ایسی زبان ہے جو زبان پہ رکس کرتی ہے جس کے کسی کے کان سے گزرے اور دل تک اترے یہ رکس کرتے ہوئے جاتی ہے ایک لوٹی ایسی زبان دنیا میں کہ آپ کبھی سننا اسے ایسا لگے گا کہ لفظ جو ہیں وہ ناشتے ہوئے آپ کی طرف آ رہے ہیں تو غالب کی غزلوں میں تو یہ لفظ اور بھی رکس کرتے نظر آتے ہیں تو بس ایک خیال تھا کہ کیوں نہیں وہ جو لفظوں کے رکس ہے جو لفظوں کے بھیتر چھپا ہوا جو رکس ہے وہ کیوں نہیں آیا ہو جائے پردے کے سامنے آئے تو ہم نے اس کے لیے شیبا جی جو پرکیات کتھک نرتیا انگلہ ہے ویسے تو یہ صرف کلاسیکل شیلی میں کتھک ہی نرتیا پرستط کرتی ہیں لیکن ہم لوگوں نے گزارش کی کہ وہ غالب کی غزلوں کو ان کو ایک بھاؤ نرتیا کا جامہ دے کر کے اسے پیش کریں ساتھی میں ایک بات کہوں گا کہ اس سال ہمارے بیچ سے ایک بہت بڑی ہستی گئی ہے جگجی سنگھ صاحب جنہوں نے نئے زمانے میں غالب کو ریویل کرنے میں بہت بڑی بھومی کا نبھائی تھی خاص طور پر یواؤں کو جو مرزا غالب کا نام پتا ہے انشید رب سے دیوان غالب کی وجہ سے نہیں پتا ہے نہ بڑے بڑے ان کے اوپر جو قصیدے کہے گئے ہیں یا جو ان کے اوپر جو آلوچنا سمالوچنا کی گئی اس کے وجہ سے نہیں پتا ہے جو کچھ پتا ہے وہ موسکی کے ذریعے پتا ہے لائٹ میوزک کے ذریعے پتا ہے اور اس میں جگجی سنگھ سب سے بڑی بھومی کا نبھاتے ہیں ان کا گلزار صاحب کا جو سیریل تھا مرزا غالب اس کا سارا سنگیت جگجی سنگھ نے تیار کیا تو جو پہلا یہ نرط پیش کریں گی وہ ایک ٹریبیوٹ ہوگا جگجی سنگھ جی کو انہی کی کمپوزیشن جو چترہ سنگھ جی نے گائی ہے اسی کمپوزیشن کو یہ نرط کے شیلی میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ میں پہلی بار موسیقی 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 موسیقی